اتنا ہی توعید کے متعلق بھی حقیدہ اس کا مخت مستحکم ہوتا چلا جائے گا اور آخرت کے متعلق بھی ایمان بہتا چلا جائے گا اور جیسے جیسے علم بڑھے گا ایمان بڑھے گا ویسے ویسے اس جنت کی طلب بڑھے گی جو اللہ نے متقین کے لیے بنائی ہے اور جب یہ طلب بڑھے گی تو اس کی قلید کی فکر ہوگی اسی لیے جاہل استغفار کرے یا نہ کرے عالم کبھی استغفار سے غافل نہیں ہوتا عالم کی پہلی شان یہ ہے کہ اس میں استغفار پایا جائے جو جتنا بڑا عالم ہوگا اس کے ہاں اتنی شان استغفار کی زیادہ ہوگی اسی لیے معصوم بھی استغفار کرتا ہے امام بھی استغفار کرتا ہے نبی بھی استغفار کرتا ہے نبی اور امام کا استغفار اس کی شانِ نبوت و امامت کے منافی نہیں ہے اس کا لاتبہ ہے اس لیے کہ استغفار صرف گناہ کے لیے نہیں کیا جاتا استغفار صرف گناہ کے لیے نہیں کیا جاتا جیسے جیسے عیم بقتہ چلا جائے گا کیوں؟ استغفار طلب مغفرت مغفرت یعنی بخشش وَسَارِعُوا اِلَا مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور فوراں کیا کہا؟ وَجَنَّتٍ عَرْضُحَ السَّمَاوَاتُ وَذَارُ اور اس جنت کی طرف جس کی وصحت جس کی پہنائی اتنی ہے کہ وہ آسمانوں اور زمینوں جیسی ہے تو جب جنت کا ذکر آ گیا خدا نے بنای یہ جنت اور محیہ کی ہے متقین کے لیے تو جی چیز اللہ نے متقین کے لیے محیہ کی ہے اس کی عارضو نہ کرنا ہی گناہ ہے اس کی عارضو نہ کرنا ہی گناہ ہے اللہ نے بنای یہ اور ہم کہیں ہمیں اس کی عارضو نہیں ہے عارضو ہونی چاہیے بس یہ ہے کہ اب میرا پہلا جملہ آپ سنائیں گے کہ میں نے کہا تھا میں نے کیا کہا تھا حضور نے فرمایا ہے امام نے فرمایا ہے کہ عبادت جنت کے لالچ میں نہیں ہونی چاہیے لالچ رکھنا الگ ہے حرص اور لالچ بری چیز ہے چاہے کہیں بھی ہو یہ اخلاقیات کا مسئلہ ہے یہ نفس کے رشتے کا مسئلہ ہے کہ کسی چیز سے کیسا رشتہ معین کرتے ہیں آپ حرص کا رشتہ اچھا رشتہ نہیں ہے عارضو مندی حرص کے علاوہ کچھ ہے رب اکبر نے متقین کے لئے جو جنت بنائی ہے اس کی عارضو ہونی چاہیے لیکن اس سے زیادہ کی بھی عارضو ہونی چاہیے اس لئے میں نے عرص کیا تھا کہ اصل عارف جو ہے وہ جنت کے خاطر نہیں عبادت کرتا وہ تو خالق جنت کی خاطر عبادت کرتا ہے وہ خالق جنت کی خاطر عبادت کرتا ہے یہ سلسلہ آیات ابھی آگے نہیں بڑھا اور وقت تمام ہو گیا اس لئے انشاءاللہ جو کچھ آج گفتگو نہیں کر سکا ہوں وہ کل کروں گا ہو سکتا ہے کل کی گفتگو ظاہر ہے کہ کچھ طویل ہو جائے لیکن چونکہ ایک موضوع چھڑا ہے تو وہ مکمل ہونا چاہیے یہ سلسلہ آیات جو آگے بڑھے گا تو یہی پر سورہ مبارکہ آل عمران کی یہ آیتیں و سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنت عرضها السماوات والأرض اعدت للمتقین الذین ينفقون في السرائے والضراء والکاظمین الغیب والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئیک جزاؤهم مغفرت من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فيها ونعمہ جر العاملین شروع من جنت کا لستا آخیر من جنت کا لغے پورے سلسلہ آیات کا ترجمہ آگ نہیں کر سکتا وقت نہیں ہے صرف میں نے آیتیں سنا دی پہلے ہے جنت واحد لفظ مفرت کلمہ اور آخر میں جنات جمع یہ جنت جنات میں کب بدلے گی یہ پورا سلسلہ آیات اگر ایک ایک لفظ میں بحث ہو اس اسلوب سے جیسے میں کرتا ہوں تو پھر یہ شام سہر ہو جائے گی اور بات مکمل نہیں ہوگی وَسَارِعُوْا لَا مَغْفِرَتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَا جَنَّتِنْ دوڑو سرعت کے ساتھ دوڑو مسابقہ کرو آپس میں تنافس کرو اس مسئلے میں ایک دوسرے سے ہاگے پہنے کی کوشش کرو اللہ کی بخشش حاصل کرنے کے لیے اور جنت حاصل کرنے کے لیے ایک جنت جنت حاصل کرنے کے لیے جس کی وسط آسمانوں اور زمینوں جیسی ہے اور اس کے بعد متقین کے وصف کو بیان کرنے کے بعد کہا گیا ان کے لیے کیا ہے اللہ کی مغفرت ہے ان کے رب کی مغفرت ہے وَجَنَّتِنْ اور جنتِ ہیں وَجَنَّتِنْ جنتِ ہیں یہ ایک جنت کئی جنتوں میں کیسے بدل گئی یہ تب ہی بدلے گی ان کے لیے بدلے گی جو صرف جنت کے لیے عبادت نہ کریں خالق جنت کے لیے عبادت کریں اگر جنت کے لیے عبادت کی تو بس مل جائے گی جنت اور معاملہ ختم ہو جائے گا اگر جنت کا خالق آپ کو مل گیا تو پھر آپ کی جنت تو محفوظ ہے گی آپ جسے دینا چاہیں گے جنت جنت بنا دے جاؤ دے دے جاؤ صلوات پہتے محمد وآلہ یہ عجیب منزل آگئی یہ ہر سال ایک حرف صحیح آگے تو بڑھتی ہے بات اس سے پہلے میں نے کیا کہا تھا کہ جو اللہ تک پہنچ جائے اللہ جس کا ہو جائے خالق جنت اس کا ہے جو جنت خلق کر سکتا ہے جس نے ایک خلق کی وہ ایک سے زیادہ خلق کر سکتا ہے اس وقت میری زبان سے دوسرا جملہ آدھا ہوا ہے جنت بنا دے جاؤ دیتے جاؤ وہ خالق ہے مگر ایک منزل وہ آ سکتی ہے جب وہ اپنے بندے کو بھی یہ اختیار بخش دے جو چاہے بنا لے بندے یہ تخیل نہیں آئے یہ واہما نہیں آئے یہ واہما نہیں آئے یہ شاعری نہیں آئے یہ نیری خطابت نہیں آئے اس کے پیچھے پورے قرآن مجید کا مطالعہ ہے پروردگار ایسے انسان کو اگر وہ اس کا بندہ بن جائے اس کا عبد بن جائے اللہ کا عبد بن جائے تو اللہ خلاقیت عطا کرنے کے لیے بخل نہیں کرے گا اس نے اپنے پہلے ہی بندے کو اپنے سچے بندے کو جب مقامِ قابق حسین او ادنا پہ بھولایا یہ او ادنا اشارہ اسی کا تھا کہ میں خالق تو ہوں میں خالق ہوں مگر او ادنا کے معنی یہ ہے کہ تم بھی منزل خالقیت کے قریب آجاؤ یہ مرحلے جتنی آسانی سے آپ قبول کر لیتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ کرتے ہیں اتنی آسانی سے بڑے بڑوں کی سمجھ میں نہیں آتے ہیں سمجھ میں نہیں آتے ہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتے ہیں سمجھ کی اس مکتب میں تربیت ہی عجیب اندہ سے ہو یہ مکتب یہ جو اتنی سردی میں اتنی ٹھنڈٹ میں اس موسم میں اتنی رات میں آپ کھچ کے آئے ہیں کس ذکر کو کھچ کیون سا ذکر کھینچ کے لائے آئے ہیں یہ کون سی فضاء ہے کیا چیز ملتی ہے یہاں سے یہاں سے اتنا ملتا ہے کہ اس کو سمیٹھنے بھر دامن بھی نہیں ہے